ہمائیوں مومن صاحب بھی چونکہ ہمائیس ساتھی موجود ہے ہمائیوں صاحب ظاہر ہے آپ لوگ کے اپنے تحفوزات پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے تحفوزات اتنے زیادہ تحفوزات کے ساتھ یہ اگلے بیس دن جب گزر جائیں گے الیکشن ڈے آ جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن کیا متنازع الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے نتائج کو بھی پھر آپ لوگ کے لئے تسلیم کرنا مشکل ہوگا ریزرف سیڈز اور اقیتی سیڈز اور پھر یہ والے جو معاملے جب آگے چل کر آئیں گے تو کس طرح سے آگے بڑھیں گے اور آپ کی جو نمبر آف سیڈز ہیں مجموعی طور پر کتنے پرسنٹ اس کو نقصان پہنچنے چاہ رہے ہیں اگلے الیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس طرح ہے کہ پری پول جو ٹائم ہوتا ہے اور ایک پولنگ کا ٹائم ہوتا ہے ایک پوسٹ پولنگ کا ٹائم ہے ہم اس وقت جو ہے نا پہلے دو تین چار مہینوں سے ہم پری پول اس میں ہیں تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر ہمیں شروع سے ادبار نہیں تھا کہ یہ فری اور فیر کرائیں گے مطلب ہو ہی نہیں سکتا تھا انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے ہمارے الیکشن کے اوپر جو ہم نے انہوں نے افیڈیوٹ دیا تو اس پہ انہوں نے دھائی ماہ وہ اس کے اوپر بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے اس لئے آسے تنگ کیا اور آخر میں آکے بیس دن کیا پھر جس طریقے سے انہوں نے سارا افیر کیا اور جیسے ہم کہتے تھے کہ یہ جو بیروکرسی ہے یہ بائس ہوگی ہنڈر پرسنٹ ایس اپوز ٹو جوڈیشری جو کہ شاید اس میں کچھ ایلیمنٹس ہو لیکن ایس او ہول وہ بائس نہیں ہوتی ان کے انڈیپینڈنٹ دماغ ہوتے ہیں وہ جنرلی سارے کے سارے اس طرح نہیں ہوتے جیسے آپ بیروکرسی کو کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی کا بھی وہی موقف ہے تو پری پول رگنگ میں تو انہوں نے کوئی قصر نہیں چوڑی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آپ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ آتے تو ان لوگوں نے ہم سے فیلڈ تک لے لیا اور سب کچھ کر دیا دروازے بن کر دیا لیکن ہم ہمارا ریزولف پاکستان طریقہ انصاف کا ریزولف یہ ہے کہ ہم الیکشنز کو ایک دن ڈیلے نہیں ہونے دیں گے ہم الیکشنز کو آگے نہیں جانے دیں گے ہم جیسے تیس سے جتنا مرضی بھی ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے ہم اس الیکشنز میں جائیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ پر ہیں ہمیں پتا ہے کہ گراؤنڈ پر ہماری سٹریند کتنی ہے ہمیں پتا ہے کہ اوورال جو پاپولیشن ہے جو اس وقت تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ساڑھے بارہ کروڑ جو ووٹر ہے اس میں سے ہماری سٹریند کیا ہے اور کتنی ہوتی جا رہی ہے تو ہم لوگ چاہیں گے کہ یہ الیکشنز ٹائم پہ ہو اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آئے گا جو کہ آتا ہے دیورنگ الیکشن جو دیورنگ پولنگ جو ریگنگ ہوگی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے جیسے پہلے ان کو ہمارے جتنے بھی جو کونٹینڈرز تھے اس کے لیے ٹکٹ کے لیے ان کو غائب کر دیا ہے پھر ان کے سیکنڈر پروپوزرز کو ان کو غائب کر دیا ہے کسی سے فارم چھین لیا ہے اور پھر ہر وہ شخص جس کو ٹکٹ ملا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈسکولیفائی ہو گیا تھا اس پر دی آروز لیکن وہ تو شکر ہے کہ آگے ایک جوڈیشنی تھی جنہوں نے اس میں ایٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو بحال کر دیا کیونکہ فریولیس عجیب قسم کے ان لوگوں نے مطلب آپ یہ سوچیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں الیکشن کمیشن نے ہمارے ایک چیز کے اوپر اتراز کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو سائن کیا ہے اس کے نیچے جو ڈیٹ ڈالا ہے اس ڈیٹ کو ادھر نہیں ڈالنا چاہیے تھا ادھر ڈالنا چاہیے تھا اس قسم کے بھی ان لوگوں نے ہمیں وہ مختلف قسم کے اترازات کیے تھے اچھا یہ تو سٹیج نکل گیا ہے اب اگلا سٹیج ہوگا کہ ہمارے پولنگ ڈے پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا میرا جو سب سے بڑا جو جو مجھے ایک عبید ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا ٹیم ہیں جو کہ مطلب وہ انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے جس میں جو ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کو ایکسس ہو جائے گیا کہ ہمارا کانٹینڈر کون ہے ہمارا کینڈیٹ کون ہے اس کا نشان کیا ہے وہ اگر ایک کانسچوینسی ہے تو اس میں جو پروونشل اسیمبلی ہے تین اگر یا دو پروونشل اسیمبلیز ہیں ان میں کون کون لوگے ان کے کیا کیا وہ نہیں ہوں گے اور جو اس کے اوپر نیشنل اسیمبلی ہے وہ کونسا ہوگا یہ ایک ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو وہ ایکسس لڑ رہے ہیں ان کو یہ ایکسس ہوگی کہ وہ اپنے ووٹر کو ایکسس کر سکے ٹارگٹ سپیسیفک کر سکے تو میں یہ سمجھ دوں it will be very interesting وہ ہوگا ہم بالکل مانتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے